السلام علیکم یوٹیو فیملی this is engineer امتیاس and you're watching my یوٹیوب چینل the experts solution ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے جی ویورز تو آج میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنے جو سولر انورٹر ہے اپنا جو سولر سسٹم اگر آپ لوگ لگانے جا رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنے سولر پینلز کے کنیکشنز جو ہیں وہ آیا کہ سیریز میں کرنے چاہیے پیرلل میں کرنے چاہیے سیریز اینڈ یا پیرلل میں کرنے چاہیے سیریز میں کنیکشن کریں تو کیا فائدہ ہوگا پیرلل میں کنیکشن کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا آج میں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی جو ہے یہاں پہ میں کر کے دکھاؤں گا کہ آپ لوگوں کو اپنے جو پینلز ہیں ان کو کس طرح کنیکشن کرنے چاہیے ان کے آیا کہ آپ لوگوں نے MPPT چارج کنٹرولر آپ لوگ کے پاس ہے جو سولر انورٹر آپ لوگ کے پاس ہے یا PWM جو چارج کنٹرولر ہے اس کے ساتھ آپ لوگ اپنے سولر پینل لگانے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں میں ڈسکس کروں گا تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک دیکھنا ہے جی ویور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک انٹرڈیکشن کروا دیتا ہوں کہ PWM چارج کنٹرولر کیا ہے اور اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو MPPT چارج کنٹرولر کے ساتھ جو آ رہے ہیں جو سولر انویڈرز ان کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ کنیکشنز بسیکلی دو یا یہ تین جو میں نے آپ کو میتھرز بتائے ہیں ایک سیریز ہے سیریز میں کیا ہوتا ہے کہ سیریز میں آپ لوگ جو کنیکشنز کرتے ہیں اس میں وولٹیجز ایڈ ہوتے ہیں اس کا ڈائریکٹ جو کنیکشن ہوتا ہے وہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ وولٹیجز کے ساتھ ہی ہے لیکن امپیرز جو ہیں وہ ایسے سیم ہی ہوتے ہیں اسی طرح اگر آپ پیرلل میں کنیکشنز کرتے ہیں تو پیرلل میں کنیکشنز میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں امپیرز ایڈ ہوتے ہیں جبکہ جو وولٹیجز ہیں وہ ریمین بالکل سیم رہتے ہیں وولٹیجز پہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح پھر ایک چیز آ جاتی ہے کہ سیریز اینڈ پیرلل سیریز اینڈ پیرلل جو مطلب کی ورڈ پہلے آ رہا ہے مینز کے سیریز سیریز میں آپ لوگ ایک سٹرنگ بناتے ہیں جس میں پہلے سیریز میں کنیکشنز کرتے ہیں اور بعد میں اینڈ پہ آپ اس کو جا کے پیرللز میں اس کے کنیکشنز کرتے ہیں تو آج سب سے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں ایم پی پی ٹی اینڈ پی ڈی بلیو ایم تو پی ڈی بلیو ایم جو چارج کنٹرولر ہے پی ڈی بلیو ایم جو پہلے آتے تھے مطلب کے جو وی ایم ون ٹیکنالوجی کے ساتھ جو سولر انورٹر آتے تھے اس کے علاوہ جو چارج کنٹرولر الگ سے آپ لوگ لگاتے تھے تو وہ پی ڈی بلیو ایم ایک پرانی ٹیکنالوجی تھی جس میں ایفیشنسی کم ہوتی تھی اور انیرجی لانسز زیادہ ہوتے تھے اور آپ اس کے کنیکشنز جو تھے وہ میکسمن پیرلل میں ہی کرتے تھے لیکن نورڈیز آج کل جتنے بھی جو سولر انورٹر آ رہے ہیں جو کہ وی ایم 3 وی ایم 4 ٹیکنالوجی کے ہیں جو کہ آج کل لیٹیش ہیں جیسے کہ انورٹریکس کی ویرون سیریز اس کے علاوہ فرونس ٹیسلا میکس پاور اور اس کے علاوہ سولر میکس گروو آٹ یہ جتنے بھی ہیں تو یہ میکسمن جو سولر انورٹر ہیں وہ آئی جو رہے ہیں وہ ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر کے ساتھ ہیں ایم پی ٹی چارج کنٹرولر کا فائدہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ لوگوں کو جنریشن زیادہ ملتی ہے ایفیشنسی زیادہ ملتی ہے جبکہ انرڈی لاؤسز جو ہیں وہ اس میں کم ہوتے ہیں تو پہلا ہم جو اس میں جیسے کہ آپ لوگوں کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا کہ سیریز پیرلل کنیکشنز اب پہلے پہلے کیس میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ ہے پہلے کنیکشنز میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ پہلے کنیکشنز میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے کنیکشنز میں امپیر زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ والٹیج ہے سیم رہتے ہیں فار ایکزمپل آپ لوگ پہلے کنیکشنز کر رہے ہیں تو پہلے کنیکشنز میں میں نے یہ تین جو ہے ایک سولر پینلز لیے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا ایچ پینل جو ہے وہ کتنے وارٹس کا ہے وہ ون ایٹی وارٹس کا ہے ٹھیک ہے تو اس کے جب پہلے میں کرتے ہیں تو پہلے میں جو ٹیکنیکل پرسنز ہیں ان کو پتا ہوگا کہ پہلے میں ہمیشہ آپ نیگٹیف ٹو نیگٹیف اینڈ پوزیٹیف ٹو پوزیٹیف جو اس کے جو ٹرمینلز ہوتے ہیں ان کو آپ جوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہوگا یہ بھی وان ایٹی وارٹس کا مطلب کہ ایچ وان ایٹی وارٹس کا ہی سولر پینل ہے ٹھیک ہے پہلل کنیکشنز میں آپ اگر ایک ایک سو اسی وارٹس کا سولر پینلز ہے تو اس سے جو میکسیمم وولٹیج آپ کو میرے راؤنڈ آباؤٹ تقریباً کوئی ایٹین وولٹ اور اس کے امپیرز کی بات کی جائے تو امپیرز آپ لوگوں کو 9.5 امپیرز آپ لوگوں کو ملیں گے اب ان کے کنیکشنز جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کا پوزیٹیف اس پینل کا پوزیٹیف اور اس پینل کا پوزیٹیف اور نیگٹیف ٹو نیگٹیف جیسے کہ یہ نیگٹیف سائن نظر آ رہا ہوگا یہ نظر آ رہا ہوگا ان سب کو آپ نے پوزیٹیف ٹو پوزیٹیف کرنا ہے جیسے کہ یہ جو نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اور نیگٹیف ٹو نیگٹیف کرنا ہے جیسے کہ یہ نظر آ رہے ہوں گے اب تین پینلز ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس تو تین پینلز کے اگر آپ پیرلل میں کنیکشن کرتے ہیں نیگٹیف تو نیگٹیف اور پوزیٹیف تو پوزیٹیف ترمینلز کو آپ جو MC4 کنیکٹرز ہیں ان کو اگر آپ جوائن کرتے ہیں تو 9.5 مطلب کہ جب امپیرز ایڈ ہوں گے تو 9.5 ملٹی پلے بھی 3 تقریباً کچھ 28.5 امپیر جبکہ جو وولٹیج ہوں گے وہ وولٹی ریمینڈ سیم ہی رہیں گے تو یہ میتھرڈ ہے مطلب کہ جو MPPT مطلب کہ جو پیرلل کنیکشنز میں اگر آپ لوگوں نے کرنے ہیں اسی میں اگر ہم سیریز میں اگر ہم کرتے ہیں تو سیریز میں اس میں کیا ایفیکٹ پڑے گا جی ویورس تو ابھی میں ڈسکس کریں گے ہم کے سیریز میں اگر آپ لوگوں نے کنیکشنز کرنے ہیں تو سیریز میں کنیکشنز کرنے کا میتھرڈ کیا ہوگا کون سا پروسیجر جو ہے وہ آپ لوگوں کو اٹیمٹ کرنا پڑے گا سیریز میں کنیکشنز کرنے کے لیے میں تین چیزیں آپ لوگوں کو جو انیشلی جو آپ لوگوں کو مدر نظر رکھنی ہے سولر انورٹر کے حوالے سے تو اسی لحاظ سے پھر آپ نے اس کے کنیکشنز کرنے ہیں کون سی چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے سولر انورٹر کی میکسمنم کیپیسٹی کتنی ہے فار ایکزمپل جیسے کہ میں نے یہاں پہ لیا ہوا ہے وہ ہے فرونس ایکزمپلس سیریز 1.5 کلو وارٹ 2021 کا موڈل ہے تو اس کی جو سولر کپیسٹی ہے وہ دو ہزار وارٹس ہے اسی طرح آپ نے اپنے سولر انورٹر کی میکسمنم کیپیسٹی دیکھنی ہے اور اسے ایکسیڈ نہیں کرنا مطلب کہ اگر دو ہزار وارٹس ہے تو آپ نے کنیکشنز اس طرح کرنے ہے کہ اس دو ہزار وارٹس تک کے ہی پینل آپ نے لگانے اور اس کے کنیکشنز کرنے دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اپریٹنگ وولٹیج رینج مطلب کہ اس کے اپریٹنگ وولٹیج رینج منیمم اس کو کتنے وولٹیج چاہیے کہ وہ اس کا جو ایم پی پی ٹی ہے وہ آن ہوگا اور سولر سے جنیشن سٹارٹ کرے گا میں ایک اور چیز بتاتا چلوں آپ لوگوں کو آج کل جتنے بھی تین کلو وارٹس جو سولر انورٹر آ رہے ہیں تو اس کی جو منیمم جو وہ اپریٹنگ وولٹیج رینج ہوتی ہے وہ تقریباً کو وان ٹوینٹی یا وان ٹیٹی وولٹ ڈی سی جو منیمم اس کو چاہیے ہوتے ہیں وولٹیجز تب جا کے اس کا جو ایم پی ٹی ہے وہ آن ہوتا ہے سولر سے جنیشن سٹارٹ کرتا ہے تو وہ ایک سو تیس وولٹ منیمم آپ نے اس کو دینے ہی دینے ہیں تب جا کے وہ اس کا ایم پی ٹی آن ہوگا تیسری چیز جو آپ لوگ کو مدر نظر رکھنی پڑتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا چارج کنٹرولر کتنا ہے چارج کنٹرولر جو ہے آیا کہ پچاس امپیر ساٹھ امپیر آپ نے اس سے ایک سیڈ نہیں کرنا اگر تو آپ لوگ سیریز میں کنیکشنز کر رہے ہیں تو سیریز میں کنیکشنز کا یہ ہے کہ اس میں آپ لوگ کے وولٹیجز ایڈ ہوتے ہیں جبکہ جو اس کے جو امپیرز ہیں وہ ایسا سیم ہی رہتے ہیں جیسے کہ یہ ایک 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 زیمپل ہے آج کل چونکہ جو جتنے بھی میکسوم سولر انورٹر آ رہے ہیں مارکیٹس میں تو وہ جو ہے اس کا جو میکسوم انپوٹ کرنٹ ہے اس کا وہ تقریبا انکو 26 امپیر ہے 27 امپیرز ہے اس کا جو فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اب بڑے سائز کے پینل لگا سکتے ہیں اس وجہ سے میں نے اس کے ساتھ بڑے سائز کا پینل جو پانچو وات کا ہے میں نے وہ اٹیچ کیا ہے ٹھیک ہے پانچو وات کے میں نے چار پینل اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اور ان کو سیریز میں کنیکشن کیا ہے سیریز میں کیسے کنیکشن کیا ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک سولر پینل ون نمبر سولر پینل جو بھی ہے آپ کا اس کا آپ ایک جو پوزیٹیف ہے وہ آپ جو اپنے جو سولر انورٹر ہے اس پہ لے جائیں گے اور باقی جتنے بھی ہیں آپ کے ان کو آپ نیگیٹیف ٹو پوزیٹیف دین اگین نیگیٹیف ٹو پوزیٹیف دین اگین نیگیٹیف ٹو پوزیٹیف اور اینڈ میں جو آپ کا نیگیٹیف جو ٹرمینل ہوگا جو آپ کا ڈائیوڈ ہوگا جو آپ کا جو ایم سی فور کنیکٹر ہوگا اس کو آپ جو ہے اپنے سولر انورٹر کے ساتھ لے جائیں گے اب اس کی کلکولیشن ہم کر لیتے ہیں کہ کلکولیشن اس کی یہ ایک بلکل آسان میتھڈ ہے مطلب کہ کنیکشن کرنے کا سولر پینل کا تو وارٹس لا کیا کہتا ہے وارٹس لا کہتا ہے کہ وولٹس ملٹیپلائی بھائی امپیر اس ایک وارٹس اب اس کو ہم کروس چیک بھی کر لیتے ہیں میں ایک ریف لیا ہے تو جس طرح اگر ایک پانچسو ملٹیپلائی کریں گے تو یہی جو سولر کپیسٹی ہے آپ لوگ چار مطلب کہ اس کے سولر پینل کی وہ ہی سولر کپیسٹی آپ لوگ نظر آ رہے ہو جو کہ دو ہزار وارٹس ہے اب یہ ہے کہ جو آپ کو آپ چاہیے تھی وہ بھی فلفل ہو چکی ہے کیونکہ دو سو وارٹس ہیں تو منیمم آپ کو ایک سو تیس وارٹ چاہیے تو اپریٹنگ وولٹیج رہے تو آپ اس میتھل سے کنیکشن کرنے سے آپ اس کو فلفل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سائز کم ہے سولر چار کنٹرولر آتے ہیں اور وولٹیجز پہ ہی ایفیشنسی اور سولر سے جنریشن آپ لوگ کو بیٹر دیکھنے کو ملتی ہے سیریز اور پیرلل کنیکشن کا ایشو فیس کرنا بڑھ رہا ہوتا تھا مجھ تا کنیکشن مہن ہوتے تھے ہم کنیکشن سیریز میں کریں تو ایک کلو وارٹ سے لے پانچ کلو وارٹ یا آٹھ کلو وارٹ کے سولر سسٹم کے ساتھ آپ لوگ بہر آسانی جو ہے اس طرح کنیکشن کر سکتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسٹرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو پرس کر دیجئے گا اللہ حافظ